بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کلاسکس کا میں چپٹر چینج ایراؤنڈ اس لے کے آپ کے سامنے ہوں تو ہم کلاسکس کے چپٹر میں فیزیکل اینڈ کیمیکل چینج کے بارے میں پڑھیں گے اور ہم آئیڈیٹیفائی کریں گے کہ ہم یہ پتا کریں گے کہ یہ چینج جو ہے یہ ریورسبل ہے یا ایریورسبل چینج ہے سب سے پہلے ہم فیزیکل چینج کے بارے میں آپ کو بتائیں گے فیزیکل چینج یہ ایک ایسا چینج ہے جس میں جب ہم کوئی بھی تبدیلی کرتے ہیں یعنی چینج ایراؤنڈ اس کا مدف ہے جو تبدیلیاں ہماری ایرد گرد ہو رہی ہیں تو فیزیکل چینج میں ہمیشہ ہم جب تبدیلی کرتے ہیں تو وہ اس کا شیپ اور سائز چینج ہوتا ہے اور پھر وہ واپس اپنی آرچنل شیپ اور سائز میں آ جاتا ہے تو آپ کو یہاں پہ آئیڈنٹیفائی کرنے کے لئے آپ کو اس نے رابر بینڈ اور بلون دیا ہوا ہے تو پہلے رابر بینڈ کو کھینچنے سے پہلے رابر بینڈ کا سائز چھوٹا ہی ہے اس کے بعد جب اس نے کھینچا ہے چینج کیا ہے تو رابر بینڈ کا سائز بڑا ہو گیا اس کے بعد واپس پھر رابر بینڈ کو یہ چھوڑ دے گا تو وہ اپنی آرچنل شیپ اور سائز میں آ جائے گا اسی طرح بیلون کا بھی ہے جب بیلون کو اس نے حفظ لیا تو بیلون کا شیپ اور سائز چھوٹا ہی ہے جب اس کے بعد اس نے چینج کیا اور جب اس میں بلوک یا ائر کو تو یہ بلون کا شیپ اور سائز بڑھ جاتا ہے اور جب ہم پھر اس کو چینج کرتے ہیں یعنی چھوڑ دیتے ہیں تو واپس ہی اپنی آرجنل شیپ اور سائز پہ چلا جاتا ہے فیزیکل چینج کو تیمپریری چینج یا ریورسیبل چینج بھی کہا جاتا ہے اس میں جو ہے چینج میں جب ہم چینج کرتے ہیں تو اس میں صرف شیپ اور سائز چینج ہوتا ہے اور واپس پھر یہ اپنی آرجنل شیپ اور سائز میں آجاتا ہے اس کا دفنیشن اس طرح ہے چینج in which the size and shape of the object change but again by applying the force you could bring back the object to their original size or shape it also mean that the chains that were brought about by you could be easily reversed such chains are called reversible chains تو اسی طرح اور ایک ایکٹیوٹی بھی آپ کو یہاں پہ دیا گیا ہے پیپر شیٹ موڈلنگ into a paper board جب ہم پیپر شیٹ کا بورڈ بناتے ہیں تو اس ٹیم پہ ہمیں اس کا شیپ اور سائز چینج ہوتا ہے پھر جب ہم اس بورڈ کو پھر سے اس کو ڈسٹروائی کرتے ہیں پھر سے اس کو کھولتے ہیں تو اس کے بعد وہ پیپر شیٹ واپس پیپر کی شکل میں آجاتا ہے اب دوسرا جو ہے وہ ہے کیمیکل چینج کیمیکل چینج کو irreversible چینج بھی بولتے ہیں کیمیکل چینج میں جب ایک بار چینج ہوتا ہے اس کے بعد کمپلیٹلی وہ نیا پرڈکٹ بناتا ہے واپس اپنے آرجنل پرڈکٹ پہ نہیں آجاتا ہے یعنی آرجنل اوبجیکٹ پہ نہیں آجاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کیمیکل چینج میں جب ہم اس پہ چینج کرتے ہیں تو وہ کمپلیٹلی نیا پرڈکٹ بنا دیتا ہے اس کا دفنیشن مستر رہا ہے دیکھو دیکھو ایک دیکھو ایک چینج کیا ہوتا ہے ایک ہی دریکشن میں جاتا ہے لیکن یہ ریورس نہیں ہوتا ہے اور کالیٹ ایریورسی بل چینج اب آپ کو پتا چلے گا کی کیمیکل چینج اور فیزیکل چینج میں کیا فرق ہے بچو یہی فرق ہے کی کیمیکل چینج اور فیزیکل چینج میں فیزیکل چینج میں صرف شیپ اور سائز اوبجیکٹ کا شیپ اور سائز چینج ہو جاتا ہے پھر واپس وہ اپنی اورجینل شیپ اور سائز میں آ جاتا ہے کیمیکل چینج میں وہ کمپلیلی نیا پروڈیکٹ بناتا ہے ری ایکٹینڈ کے بعد جب ہم دو چیز کو ری ایکٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ کمپلیٹلی نیا پروڈک بناتا ہے اب کچھ اگزامپلز آپ کو ہم فیزیکل چینز کا یہاں پہ آپ کو دیا بھی گیا ہے اور آپ یہاں پہ پڑھ بھی سکتے ہو جیسے کہ فیزیکل چینز The change in which no new substance is formed فیزیکل چینز میں کوئی نیا سبسٹینز نہیں بنتا ہے صرف کیا ہوتا ہے And the substance only undergoes a change in its shape اس سبسٹینز میں صرف چینز ہوتا ہے shape, size, appearance اور واپس وہ اس کو ہم بولتے ہیں فیزیکل چینز فیزیکل چینز جو ہے وہ ریورس بلو ہوتا ہے کیونکی because by reversing the process the original substance can be formed جب ہم اس کو ریورس کرتے ہیں جب ہم اس چیز کو دوبارہ واپس کرتے ہیں تو وہ اپنی اورجینل شیب میں آ جاتا ہے تو اگزامپل آپ کو یہاں ہے tearing paper جب آپ ایک پیپر کو کٹ ہوگے تو پیپر میں چینز آ جاتے ہیں اس کے shape اور size میں لیکن molecule جو ہے وہ اسے ہی رہتے ہیں اس کے بعد نیا substance بن جاتا ہے اس کو ہم temporary change بھی کھیتے ہیں freezing of water جب ہم پانی کو condense کرتے ہیں یعنی جب ہم پانی کو کیا کرتے ہیں پانی کو ہم جب تھنڈا کرتے ہیں تو وہ اپنے اندر change آتا ہے وہ صرف اس کے state میں change آ جاتا ہے باقی جو molecules پانی کے وہ اس سے ہی رہتے ہیں جب ہم اس کو پھر reverse کرتے ہیں یعنی پھر heat کرتے ہیں پھر سے وہ پانی بن جاتا ہے یہ بھی reversible change یعنی جا physical change اسی طرح lightning lightning bulb bulb جب ہوتا ہے ہم کمرے کے اندر جب جاتے ہیں تو room کے اندر جاتے ہیں تو جب ہم switch on کرتے ہیں light کا تو bulb جل جاتا ہے اس کے بعد جب ہم پھر switch off کرتے ہیں bulb کا تو وہ بند ہو جاتا ہے اس change کو temporary change کہتے ہیں کیونکہ جب ہم اس کو on کرتے ہیں یہ on ہو جاتا ہے اور switch off کرتے ہیں بند ہو جاتا ہے یہ reverse ہو جاتا ہے اپنی original shape اور size میں اور اس کو ہم reversible change بھی کہتے ہیں تو reversible change اور irreversible change میں یہیں فرق ہے کہ reversible change واپس اپنی original shape اور size پہ آجا ہے